میں آج آقا علیہ السلام کی شفاعت پہ مفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ مضمونی سے لیے چھیڑ رہا ہوں جی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی شفاعت کے منکر ہیں جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں صرف عمل کام آئے گا صرف نماز بخشوائے گا بس اپنا عمل کرو میں رات کو بھی یہ کتاب خریدی دار السلام سے اس میں بھی یہی لکھا ہوگا جی نبی کا وسیلہ نہیں جائز وہ نہیں کام آئے گا وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے وہ موجود ہے میرے پاس اس لیے میں مجبور ہوں کہ ورنہ آج کے زمانے میں فیس بک پہ مشہور ہونے کا سب سے آسان طریقہ ہے ٹھنڈی میٹھی بات کرنا ایموشنل کلپ آ جائیں دیکھنے والوں کی تعدار لکھ ہو جائیں سارے لوگ عمل پہ بات کرتے ہیں میں بھی عمل پہ بات کرتا ہوں لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک رہے اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو یہ جو عمل کا توڑا ہے جس کے اندر جس توڑے میں آپ عمل ڈال رہے ہیں نماز روزہ زکاة آج یہ قربانی وغیرہ یہ جس توڑے میں آپ ڈال رہے ہیں اس کو سراخ بھی ہے اس کو حسن عقیدہ ہی روک سکتا ہے ورنہ آپ اوپر سے عمال ڈالتے جائیں گے نیچے سے نکلتے ہیں حسن عقیدہ حضور کے بارے میں رب کے بارے میں انبیاء صدیقین شہدہ صالحین کے بارے تو یہ اس پر جو قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی وہ ہے جی سورہ محمد سے جی چھبیس و سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر انیس ہے ٹھیک دیکھو غلط کو غلط کہنا چاہیے یا نہیں نہیں کہنا چاہیے پھر تو گھر میں سے کوئی چوری کر کے چلا جائے آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں غلط کو غلط کہیں گے تب جا کر آپ مومن ہیں قرآن مجید رب سے زیادہ رحم کرنے والا تو کوئی نہیں دے اس کے باوجود اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو اے کافر کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے فرمایا منافقین فرمایا یہ منافقین ان کو کہہ دو نکل جو فلان 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 نام لے کر کہہ دی پرابلم یہ ہے ہم بڑے بولے بالے لوگ ہیں ہم قرآن نہیں بڑھتے بس دو چار اپنی طبیعت کے مولوی رکھے ہیں فرقے رکھے ہیں جتنے فرقے ہیں آقا علیہ السلام نے سب کی مضمت فرمائی ساتھ یہ بھی بتایا تھی ہتر میں سے ایک جنتی ہے صحابہ نے پوچھا من ہون یا رسول اللہ وہ جو ایک ہے وہ کون ہے تو حضور نے واضح خوش شغاف سورج سے زیادہ روشنی اس جملے میں ہے فرما ہم اہل سنتی والجمع نمبر دو صحابہ بڑے جہاندیدان لوگ تھے ظاہر ہے انہوں نے حضور کی بارگاہ سے سبب پڑا تھا تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چودھویں پندرہویں صدی میں یہ تو ٹائٹل یہ برینڈ بھی چوری ہو جائے گا سب کہیں گے ہم اہل سنت و جماعت سے عرش کی حضور وہ کون ہے جو صحیح اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غیبتان ہیں فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں اور جب عرش پر جاتے ہیں تو بلال کے قدموں کی آواز بھی سنتے ہیں فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اہل سنت و جماعت کون ہے فرمایا من ما انا علیہی و اصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کریں گے وہی اہل سنت و جماعت کون ہے ورنہ وہ تقریریں تو بڑی سوکی ہیں کر لیں یہ اوکی تقریر عقیدے پر بول رہا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں کہ لالچ ہے آپ سے کہ کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے بس یہی لالچ ہے اور کوئی ہے شفاعت کیا ہے جی سونے ہاں جان دے آئینی گالے شفاعت سونے ہاں جان دے ماف کر دے اس پر جی میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کی شفاعت سینکڑوں صحابہ نے وہ حدیثیں روایت کی یہ سب باہر کی کتابیں ابھی میں ان کو کھولتا ہوں سینکڑوں صحابہ نے ہزاروں تابعین نے روایت کی سینکڑوں میں لکھا ہے بخاری میں موجود ہے مسلن میں موجود ہے ٹرمزی میں موجود ہے نسائی میں موجود ہے ابن الماجزہ نے روایت کیا امام بزار نے روایت کیا امام بے حقی نے روایت کیا امام تبرانی نے روایت کیا ہزاروں محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں آلہ حضرت کا جمرہ عرض کرنا چاہتا ہوں آلہ حضرت کہتے ہیں کہ دو این معقیدے ہیں جس پر جاہل بھی ایمان رکھتے ہیں عالم تو عالم فرمایا دو معقیدے ایسے ہیں جس پر جاہل بھی ایمان رکھتے ہیں فرمایا جدہ تے بڑھیوں بھی ایمان رکھتی ہیں جدہ تے بچے بھی ایمان رکھتے ہیں عرص کے حضور کون سے فرما ایک قیامت کے دن خدا کا دیدار ہوگا اور نمبر دو مصطفیٰ کی صفحہ مصطفیٰ اللہ جناب اس پر میں سب سے پہلے عدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر ایمان افروض عدیث پاک ہے جی بڑی طب کے ساتھ آپ نے اس کا سنی اس کا روایت کس نے کیا جناب امام ابن ماجزہ نے حدیث پاک کی کتاب ہے جی سیاستہ ہیں یہ چھے کتابیں بخاری مسلم کرمزی ابودعود نصائب نے ماجزہ حرم شریف میں پڑھا جاتا ہے جی نسخہ عیدتے تھے مدینہ جانوالے نتے حرم شریف کا نسخہ سبہ بھی وہی جو حرم پاک میں ہے نسخہ بھی وہی جو میرے آتوں میں حرم میں بھی وہی ہے لو جناب پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو روایت کس نے کیا جو راوی عزرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرتو بین الشفاعتی وبین ان یدخل نصف امتی الجنہ فاخترتو الشفاعة لئنہا آعم و اقفا اترونہا للمتقین لا ولیکنہا للمزنبین الخطائین المتلوثین اہو کما تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا محبوب میرے کولاؤ کو گل کرنی ہے حضور رب کی بارگاہ میں پہنچے اللہ تعالی نے فرمایا محبوب بسا جیسی مک لئے آج مک مکا کرنی ہے یعنی ایونٹ ہے نو جی عالم محشر کا تو اس کی تیاری ہو رہی ہے میٹنگ ہوتی ہے کیا ہوگا آپ کس کس کو بلائیں گے کون کون سے مہمانے خصوصی ہوں گے لنگر شیف کیا ہوگا سارے معاملات اللہ تعالی فرماتا ہے محبوب بس مسئلہ مکائی ہے اللہ تعالی نے جب کہا تو حضور نے عرص کیا جی حضور جی رب جلیل جیسے آپ ہو کم فرما محبوب دو اپشن ہیں آپ کے سامنے دو آپ کی امت کے بارے نمبر ایک محبوب اَنْ يَدْخُلَا نِصْفُ اُمَّتِ الْجَنَّةِ پہلی تو صورت یہ ہے کہ میں آپ کی امت کا جو ففٹی پرسنٹ ہے اس کو میں جنت میں بے لیتا ہوں پہلا اپشن یہ ہے کہ آدھی امت آپ کی جنت میں چڑی جائے اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ شفاعت لے لیں پہلا اپشن آدھی امت جنت میں چلی جائے دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ شفاعت اختیار کرنے خود سوچیں حضور نے پہلا اپشن اختیار کیا ہو گئے دوسرا یہ کمال ہے ابھی میں نے بتایا نہیں آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں دوسرا کیوں نہ کہیں آپ یہ آپ کی صورت ہے یہ آپ سن رہے ہیں صدیوں کے بعد اور جنہوں نے ودعا والے چہرے سے سنا ہوگا ان کی کیا کیفیت جنہوں نے اس زبان سے سنا ہوگا جس کو وما ینت کو عنی الحوا والی زبان کہا جاتا ہے جنہوں نے اس ہاتھ کے اشارے دیکھے ہوں گے جسے ید اللہ والا ہاتھ نہ آ جانا ہے آپ مسجد غوثیہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں جنہوں نے مسجد نفی بیٹھ سنا ہوگا ان کی کیفیت کیا ہوگا ہے حضور نے ارس کیا یا اللہ میں نے مجھے شفاعت چاہیے کیوں فرمایا میں آدھوں کو لے جاؤں اور آدھے چھوٹ جائیں آئے آئے آدھے چلے جائیں اور آدھے رہ جائیں نہیں نہیں مجھے شفاعت دی کیوں حضور نے خود فرمایا فرمایا لینہ آم اس لیے کہ وہ بڑی وسیع ہے وسیع ہے وسیع ہے مولوی کہتا ہے شفاعت والی حدیث سنا کر آپ لوگوں کو بے عمل کرتے ہیں میں نے کہا تمہارے تم جب سناتے ہو تو ہو سکتا ہے بے عمل ہو جائیں یہاں تو آنکھوں میں آنسو آلہ ہوئے ہیں ہمارے لئے شفاعت جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا حضور وہاں بھی ہمیں یاد رکھیں گے یہ کوئی نمازی بن جاتے ہیں یہ تو روتے ہیں یہ تو رش کرتے ہیں اپنے مقدر پر اور کہتے ہیں نہیں نہیں شفاعت والی حدیثیں نہیں سنانی چاہئے ہیں تو میں نے کہا پھر حضور نے کیوں بیان کی سرکار کو نہیں پتا تھا امت بے عمل ہو جائے گی پھر صحابہ نے کیوں ریوائیت کی ہے ابن ماجزہ میں کیوں موجود ہے یہ تو سیاستہ کی حدیث ہے یہ تو تم نے چھاپی ہے اس کے اندر کیوں لکھا ہے فرمایا نہیں یہ آگے اس سوال کا جواب خود حضور نے دیا فرمایا میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھ بیٹے ہو اترونہا للمتقین کہ میری شفاعت صرف نیکوں کے لیے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ میری شفاعت اور میری سفارت وہ صرف پریزگاروں کے لیے لا اتنی عربید تسیوی سمجھ دے ہو فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت پریزگاروں کے لیے لا پریزگاروں کے لیے شفاعت نہیں ہے کس کے لیے فرمایا ولیکنہا للمزنبین الخطائی میری شفاعت ان کے لیے ہوگی جن کے گناہوں نے انہیں حلا کر دیا ہو ان کو میری شفاعت نصیب ہوگی اور یہ حدیث نمبر بھی نوٹ کریں ترتالیس سو گیارہ فور تھری ڈبل ون پہلی حدیث پاک فرمایا نینے جو سخت گناہوں میں آلودہ لتھڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن جنہیں کوئی مو نہیں لگائے گا ہم انہیں اپنے سینے سے لگا کر دیا اور کاش ایسا منظر ہو ایک ہی وقت ایسا ہو آپ سب مدینے میں چلے جائیں اگر آپ مجھے نہ لے کے جائیں اکیلے جائیں تو ریاض الجنہ کا گیڈ نظر آئے گا آپ کو یوں گیڈ ہے ایسے حدیث شریف لکھی ہوئی ہے ریاض الجنہ کے گیڈ پر میں وہ بھی سنانا چاہتا ہوں وہ حدیث پر اور جو ہمارے پاس موجود ہے وہاں بھی لکھی ہوئی ہے یہ حدیث کی کتاب ہے جی کنز العمال اور حدیث نمبر بھی نوٹ کریں جو ریاض الجنہ کے گیڈ پر لکھی ہوئی ہے حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرما اس کو امام نے روایت کیا کنز العمال میں اور زید بن ارقم سے ابن منی نے روایت کیا حضور فرماتے شفاعتی یوم القیامت حق فرما قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے جب نات پڑھی جاتی میرا مرشد سونا سارے کہتے ہیں حق کے اب تو حضور فرماتے ہیں میری شفاعت ہے حق کے ہاں ایتھے حق کے کہنا بڑھن دائے سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت حق کے نہیں نہیں فرمایا میری شفاعت حق کے نہیں شفاعت مصطفیٰ کی حق کے اگلا جملہ سن کے پھر میں تروں کو مانگا کہ ہون بولو سرکار نے فرمایا فرما لَمْ يُؤْمِن بِ하َا لَمْ يَقُن مِنْ Aَّهْلِهَا فرمایا جو اس پر ایمان نہیں رکھے گا اس کو نصیب بھی نہیں ہوگی جو اس پر ایمان نہیں رکھے گا وہ اس کا احل بھی نہیں ہوگا وہ اس کے لائٹ بھی نہیں ہوگا نصیب کس کی ہوگی فرمایا جو اس پر ایمان ہوا گی اب بتاؤ قیامت کے دن حضور کی شفاعت حق کے حضور کی شفاعت جو جنت میں جائے گا وہ مصطفا کی شفاق کی وجہ سکتا ہے الحمدللہ بخاری دیکھیں جی مجھے لانے صرف ایک ہے کہ کسی کاقیدہ خراب ہو ورنہ فیس بک پر مشہور ہونے کے بڑے طریقے مگر ہم ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں کوئی ایک بھی کسی کاقیدہ ٹھیک ہو گیا ہماری بخشش ہو گیا مقصود ہوئی ہے نا جنت میں جانا مقصود ہوئی ہے جنہیں جدہ لکھا مرید انہوں بھی ٹور جائے گا ٹھیک ہے جو بڑے ٹاور میں ہوگا تو کدھر چگیز انہوں ہی جگہ لب ہی جائے نہیں مقصود یہ ہے کہ بس کسی کاقیدہ ٹھیک ہو جائے بخاری کی حدیث حرض کر رہا ہوں حدیث نمبر نوٹ کریں تین سو پین تیس کتاب التیمم میں یہ حدیث پاک ہے آقا علی صلات و تسلیم فرماتے ہیں اور اس حدیث کے راوی حضرت یزید الفقیر حضور فرماتے ہیں پچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ہیں جلدی جلدی نمبر ایک حضور نے اشاعت فرمائے فرما میں ایک مہینے دور مسافت پر بیٹھا ہوتا ہوں اور میں نے اپنے دشمن کی گردن پر تلوار نہیں لکھی ہوتی پھر بھی وہ میرے روح سے کام پراؤں ہوتا ہے نمبر دو ارشاد فرمائے فرمایا ہر نبی ایک دو چار پانچ مرلو میں نماز پڑھ سکتا تھا ہر جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا فرما جب ہم دنیا میں آئے ہماری ایک ہلی مرتبہ زمین پر لگی تو اللہ نے فرمایا معبود میں آپ کی اے یوپی برکل سے ساری ہوئے زمین کو بسے گناتا نمبر تین اس پر میں ابھی تفصیل سے کلام نہیں کرنا چاہتا نمبر تین ارشاد فرمایا فرمایا مجھ سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا میرے لیے حلال ہے اور نمبر چار ہر نبی کسی ایک علاقے کے لیے نبی بننا رہایا ہر نبی کسی ایک قوم کے لیے نبی بننا رہایا لیکن اللہ نے مجھے شرق سے لے کر گھاٹا شرق سے لے کر جنوب تھا تحت سیاہ سے لے کر عشب اللہ تھا جتنی مخلوق ہے اس کے لیے اللہ نے مجھے جبی بنا کر دے گا اور نمبر پانچ نمبر پانچ پنجتن کے نام کی پانچ بھی بہترس کر رہا ہوں حضورﷺ میں ابھی کوئی علاقات چوبیس آزار آئے لیکن اللہ نے شفاق کو منصد صرف مصطفیق کو بھویا منصد شفاق کسی کو بھیند منصد شفاق صرف مصطفیق کا ملکہ صرف مصطفیق کا ملکہ لو جی بخاری والوں میں بھی راضی ہو جائیں جی بخاری والوں کو بھی راضی جانا چاہیے لوٹا و مصطفیٰ کی طرف چھوڑ دو یہ فرقیں فرق کے اور یاد رکھیں جس میں جنت میں جانا ہے وہ فرقہ نہیں ہے وہ فرقہ نہیں ہے وہ جماعت ہے وہ جماعت ہے تو چہرے ہی فیصلہ کر دیتے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں برکت کے لئے عربی میں پڑھ رہا ہوں یہ زور کی زبان سے جملے نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ زَحَبٍ قَالَ فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا وَيَبْقَى مِنْ بَرِی لَا اَجْلِسُ عَلَيْهِ اَوْ لَا اَفْعُدُ عَلَيْهِ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيْ رَبَّتِ مَخَافًا يُبْعَثَ بِهِ لَلْجَنَّةِ وَيَبْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا يَا مُحَمَّدُ مَا تُرِيدُ أَنَّ اسْنَعَ بِهِ أُمَّتِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ عَجْلِ حِسَابَهُمْ فَيُدْعَا بِهِمْ فَيُحَاسَبُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَعَاتِي فَمَا أَزَانُ وَشْفَهُمْ حَتَّى أُعْتَى سِكَاكَمْ بِرِجَالٍ قَدْ بُعِسَبِهِمْ الْنَّارِ وَآَاتِي مَالِكَ خَاسِنَ النَّارِ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَقْتَ لِلْنَّارِ لِغَوْضَ بِرَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ بَقِيَّةٍ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے اشارت فرمایا لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ زَحَبٍ فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے سونے کے ممبر رکھے گا کیا ثابت ہوتا ہے کہتے ہیں کل کی خبر نہیں یہاں تو حضور حشر کی خبر دے رہے ہیں حشر کی خبر نمبر دو ممبر کس کے ہوں گے جی سونے کے کس کے جی سونے کے یہ تو فضول خرچی ہے یہ تو فضول خرچی ہے لکڑی پہ بھی گزارا ہوں سکتا ہے سونے کے فرمایا یوسف نے بیٹھنا ہے تو سونے ہی کئی ہونا چاہیے ہم نبی ہمارے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ جہاں پیار ہو پھر خرچے نہیں دیکھے جاتے ہیں یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں مصطفیٰ کی ولادت کے مہینے میں اتنا چلاغاں کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو لڑائی نہیں کرتے ہیں ہم پیار کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں اور اپنے معبود کے لیے عادث سے زیادہ خرچ کرنا یہ تو خدا کی سنت ہے پتہ نہیں وہ کون کون سے فرشتے نے بنائے ہوں گے یہ اتنا خوبصورت ہے جی منبر تو وہ تو پھر اللہ کا بنایا ہوگا فرشتوں کو حکم ہوگا تیار کرو ذرا وہ کیرٹ کا بھی حساب ہوگا وہ ادھر ہوتا ہے ادھر نہیں ہوگا لیکن کمال بات حضور خبر دے رہے ہیں محشر کی حضرت عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رابی ہیں حضور فرماتے ہیں نام لکھا ہوگا یہاں پہ کس نے بیٹھا حضرت فرماتے ہیں سارے نبی اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے لیکن میں نہیں بیٹھوں گا آئے آئے لا اجلسو لا اجلسو میں نہیں بمانگا انجد الاجبال کون ہوگے گا حضرت فرماتے ہیں سب بیٹھ جائیں گے سب کو سلام ہے ان کو حکم ہوگا بیٹھ جائیں گے لیکن سرکار کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا حضور آپ کیا کریں گے حضور فرماتے ہیں قائمم بین یدہ ربی میں رب کے سامنے یوں جا کر کھڑا ہوں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائیں گے کیوں حضور فرماتے ہیں مجھے خوف ہوگا این یبہ سبیل الجنہ ویفقہ امتی من بادی حضور فرماتے ہیں مجھے پریشانی اس بات کی ہوگی کہیں مجھے جنت کی طرف بیج دیا جائے اور میرے امتی پیشے نہ رہ جائے اپنی امت میں فکر امت میں حضور فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما تورید ما تورید ما تورید پہلے تو معبت میں ایک جملہ مقالمہ شروع ہوگا عشر کبھی فیتہ نہیں کٹا ابھی مقالمہ پہلی واجی اللہ فرمائے گا توجہ اہل دل کے لئے عرض کر رہا اللہ فرمائے گا معبود کیا چلے گا محبوب کیا چلے گا محبوب کیا چلے گا حضور ارچ کریں گے کچھ نہیں بس حساب کتاب شروع کیا جائے میری امت کا حساب شروع کیا جائے جلدی جلدی کھاتا کھولا جائے اب آئے تو سب سے بعد میں حساب سب سے پہلے ہوگا ایک ایک جملے میں جناب تقریریں چھپی ہوئی ہیں کریں گا حضور فرماتے ہیں جناب حساب شروع ہو جائے گا فَمِنْهُمْ مَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ دو لینے لگ گئے ہیں جی ایساو کتاب ہو رہا ہے آرہے ہیں سامنے اچھا جی ایک کا جی نام آیا مال جی نمازیں پوری زکاة بھی ہے آج بھی ہے روزہ بھی ہے صدقات بھی خیرات بھی اور سارے معاملات جی جاؤ جی جنت بِرَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت السلام علیکم ورحمت اللہ اور وہاں جو جنت میں جائے گا وہ بِرَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤ دوسرا گروہ آرہا ہے جی پہلا نمبر فقیر کہہ جی خالی نماز کٹا روزہ کٹا زکاة آج کچھ بھی نہیں ایدھر آجو جو ایک ادھر جاؤ جی جنت میں ایک ادھر جی محبوب کی کرنا ہے فر محبوب کی کرنا ہے حدیث پڑھ رہا ہوں حدیث سنیے ٹھیک ہے حضور فرماتے ہیں فَمِنْ هُمْ مَيَتْ خُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے میرے امت کے ہوں گے فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جابتے جائیں گے جابتے جائیں گے جابتے جائیں گے وَمِنْ هُمْ کچھ بچ جائیں گے وہ کیسے جائیں گے وَمِنْ يَدْ خُلُ الْجَنَّةَ وہ جائیں گے وہ بھی لیکن ایک اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے اور جو بچ جائیں گے جملہ سن کے بولیے گا حضور فرماتے ہیں پھر ہماری ہنگلی چلے آجو یا اللہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے وہ بھی ہے وہ پیچھے بکھا وہ بھی اپنا ہے اس نے بھی کیے گناہ وہ بھی اور جب حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انگلی کے اشارے کر کر کے تو حضور آخر میں پھر اٹھ کے دیکھیں گے تلاش کریں گے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کریں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کریں خدا گواہ ہے یہی حال مصطفیٰ کا ہوگا تلاش کریں یہ بھی ہے حضور وہ یا اللہ وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا وہ بھی میری محبت میں درود و سلام پڑھتا تھا اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ہے عمل کوئی بھی نہیں ہے مگر عقیدہ ٹھیک ہے حضور فرماتے ہیں کوئی تو گوہ ہے جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا باقی جو پچھ جائیں گے انہیں ہماری شفاق جنت میں دیکھا جائے گا اگلی بات جنات 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 میں راب قدیشی پڑھ کے میں حیران ہو گیا جملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے اس کی ڈشنری میں چیک کیا اس کا مانا حضور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں مسلسل مسلسل اللہ کی بارگاہ میں میں سجدہ ریز ہوں گا سجدہ ریز اور عالی حضرت کی تحقیق پر قربان جائے گا حشر کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سالوں کے برابر ہے ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سالوں کے برابر ہے اور حضور فرماتے ہیں اس ٹائم کے اعتبار سے میں دو ہفتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا کتنی دیر دو ہفتے سجدہ ریزوں کا بال بکھر جائیں گے پسینہ شریف آئے گا موتیوں کی طرح اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر دو ہفتے سجدہ کروں گا اور پھر میرا رب یہ بخاری کی حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے حاقہ علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں پھر میرا رب مجھے کہے گا ارفارہ سگا ارفارہ سگا ہے جی اب اس کے دو ترجمیں جناب پہلا جی اور یہ دیکھ لیں جی اس کو نوٹ کریں بڑی ایمان افروز یہ روایت ہے جی مجھے تو الحمدللہ بروسہ حضور کی شفاعت پہ ہے جی ہے جی اس کے علاوہ تو اور ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں کتاب الانبیاء میں یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہ کتاب الانبیاء میں ایک آیت ہے اس کے تحت یہ آیت کریمہ کے تحت یہ موجود ہے روایت جس کو امام بخاری علی رحمہ نے کوٹ کیا حضور فرماتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا تو میرا رب مجھے کہے گا ارفارہ سکا محبوب سر تو اٹھائیے محبوب سر انور اٹھائیے سر انور اٹھائیے اور پکڑ کے اللہ اپنے اللہ اپنی شان و قدرت والے جو ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان ہے جب قدرت سے مصطفیٰ کو پکڑ کر کہے گا محبوب سر اٹھائیے یہ اس کا ترجمہ ہے آلیمانہ جو اس کا ترجمہ ہے آشکانہ وہ یہ ہے رکھ فرمائے گا محبوب اٹھا تو پردہ دکھا تو چھے گا نکاب ہٹائیے اب یہاں پر جو تصویر استاز زمن شہنشاہ سکر نے کھیجی وہ یہ ہے آپ فرمائے ہیں ہم سے پوچھو جب رب کہہ رہا ہوگا ارفارہ سکا منظر یہ ہوگا کہ خدا ساری کائنات خدا کو دیکھ رہی ہوگی لیکن خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوگا رب پہے 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 لہے جی وہ جملہ آ گیا جناب وہ جملہ آ گیا جناب صفحہ نمبر آٹھ سو پندرہ بخاری کی نوایت ہے اور وہ جب سارے لوگ چونکہ سورج ایک آلہ حضرت نے لکھا کہ ایک جو ایک لمحے کا جو سورج ہوگا اس کو دس سال کی گرمی دی جائے گی لوگ پیاس اور شدت پسینہ کی وجہ سے کسی کا پسینہ سر تک ہوگا اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ جاؤ کسی کے پاس شفاعت کہیں گے جاؤ جاؤ دلوں میں یہ بات ڈالے گا وہ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس آئیں گے حضرت آدم کے پاس حضرت آدم کہیں گے یہ بڑے افسر کا کام ہے یہ میرا کام نہیں ہے یہ بڑے افسر کا کام ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب آئیں گے بخاری پڑھ رہا ہوں اور بخاری کی حدیث نمبر نوٹ کر لیں سنتالیس سو بارہ کتاب التفصیل سبہ نمبر آٹھ سو پندرہ حضور فرماتے ہیں سارے نبی دین کے پاس لوگ آئیں گے آخر میں وہ پہنچیں گے مجھ محمد کے پاس لیکن جواب پکھ رہا ہدا سب کہیں گے آگے جاؤ مستحا کہیں گے اصلی سٹیشن پر اب پہنچے ہو انا لہا انا لہا انا لہا ہم شفاعت کریں گے لیکن فرمایا نصیب اس کو ہوگی جو قیامت کے دن یہ جملہ کہے گا انتا رسول اللہ و خاتم اللہ جو حضور کو زندگا 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 موسیقو